یوگی جی کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ جیل میں چلے جائیں گے اٹل بہاری واج پائی جی چلے گئے اس دنیا سے وہ جیل میں جاتے اور کون یہ موہن بھاگبت جی رسس کے چیف یہ جیل میں چلے جائیں گے اور کون نتن گڈگری جی وہ جیل میں چلے جائیں گے بڑے بڑے نتاؤں کا نمبر آ جائے گا جی چلو جیل میں کیوں شادی کیوں نہیں کی تم نے شادی کرنے کے بعد بیٹھ عورت کا سممان سامنے نظر آتا ہے تب کو اگر آپ بال کھول کر چلوا دیں ٹی شٹ پہنا دیں اور فٹنگ اور اس کٹ پہنا کر اس کو چلوا دیجئے جو انسان شریف بھی ہوگا وہ بھی دو سیکن کے لیے بہت سکتا ہے کہ کیا ہے الگ الگ کمن کرنے لگتا ہے کچھ بھی بول سکتا ہے دیکھ بھی سکتا ہے اگر ان کی بے پردگی کی وجہ سے اگر کوئی انسان حوش کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو جتنا دیکھنے والا گنے گار ہوگا تو کیا وہ بے پردہ عورت کیا وہ گنے گار نہیں ہوگی وہ بھی گنے گار ہوگی اللہ کے نبی کا فرمان ہے ان المرات عورتن ادا حرجت اس تشرفہ الشیطان کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو اس کا پیچھا شیطان کرتا ہے اور پھر عورتیں کھول کر اپنے آپ کو باہر نکلیں گے تو میرے بھائیوں قرآن و حدیث کے خلاف ہے اور شیطان کو دعوت دینے والا یہ عمل ہے اور جب لڑکیاں کھول کر باہر نکلتی اپنے آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی تو زنا کے بارداد ہوتے ہیں کیا پردے میں رہ کر برقے میں رہ کر ہجاب میں رہ کر ہماری سماد کی بیٹیوں نے کیا ترقی نہیں کی ہے اٹھاؤ کر ناٹکا کی ریپورٹ ہے کہ میٹ انٹر کے اندر سب سے زیادہ بڑا اگر ٹوپر کوئی لڑکی رہی ہے تو وہ برقہ پہن کر اس لڑکی نے اردو میڈیم کے اندر جب اگزام دیا تو کرناٹکا پورے سوبے کے اندر اگر کوئی ٹوپر ہے تو وہ برقہ پہن کر وہ سماد کی بیٹی جو طالبہ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنے چہرے سے اپنے چہرے کو کھول کر غیر محرم کے سامنے میں نہیں پہنچے وہ سماد کی بیٹی اور کبھی بھی کوئی بھی انشان قرآن و حدیث کو اگر مانتا ہو اس پر عمل کرے گا وہ کبھی بھی کہیں پر بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے اس برقے کا سب سے فڑا فائدہ تو یہ ہے بالمکن شاہف اس کی عزت محفوظ ہوگی اس کی طرف کوئی دیکھے گا نہیں اس کی طرف کوئی حوث کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا ابھی تک جتنی بھی گاڑی پہ میں اپنی گاڑی پہ بیٹھا ہوں میرے خیال سے پانچ منٹ تک کا میوزک میری گاڑی میں نہیں چلا میں چلوں گا یہیں سے نیوز لگا دوں گا زیادہ زیادہ کو سنوں گا یا کسی کی ہسٹری کے اوپر کچھ لگا دوں گا وہ سنوں گا قرآن کی تفسیر لگا دوں گا وہ سنوں گا زیادہ پسند کرتا ہوں نیوز سفر میں چونکہ اس کے اندر میں کچھ مسالہ وسالہ ہوتا ہے وہ بھی نیوز ان بے زمیر میڈیا والوں کی نہیں یہ ایمان پروش کی نہیں یہ جو سب برساتی مینڈک ہیں موڈی جی کے ٹٹر ٹٹر کرتے ان کے لیے نہیں یہ تو بڑا چلا کر پیش کرتے ہیں خامہ خار جو کچھ ہوتا نہیں جس کو دکھانا وہ نہیں دکھاتے جس کو نہیں دکھانا وہ دکھاتے موڈی جی کیسے کھاتے آم چوز کر کھاتے کے کاٹ کر کھاتے کوئی سوال ہے بھئی آم کھانے کا ہے کوئی چوز کر کھاتا کوئی کاٹ کر کھاتا ہے پوچھ رہے ہیں اس کو آپ تھکتے نہیں ہیں موڈی جی بیٹھ کر کے ہل جوتے تھکتے نہیں ہیں دس لاکھ کے تو جھوڑے پہنتے ہوئے ان کا انڈا بھون کے آتا ہے جرمنی سے بال کاٹنے والا آتا ہے اسرائیل سے تھکتے نہیں ہیں تین لاکھ کا تو پہنڈ میوز کرتے ہیں مہتر بہت اچھا بولتے ہیں خاک بولتے ہیں پورا سسٹم ہوتا ان کے چشمے کے اندر فٹ ہوتا ہے دیکھ دیکھ کر کے دیکھ دیکھ کر کے وہ دیکھتے بولتے ہیں دیکھتے بولتے ہیں بولتے ہیں کہ نہیں جناب انہوں نے بڑی محنت کی چائے بیچ کر یہاں تاگایا ہم نے کہا کہ بھئی گنیمت ہے کہ صرف چائے بیچی انہوں نے تو دیش کا کچھ بچانے سب کو بیچ دیا بیچنے کی عادت ہے سستے میں ہی بیچ دیا انہوں نے سب کچھ دنیا کے اندر میں بھارت کے اندر میں آج تک کوئی انسان ایسا ملا ہے جس نے کہا کہ میں نے موڈی جی کے ہاتھ سے چائے پی ہے کوئی نہیں ملا اسپین کے اندر سات سو چھاسی میں عبد الرحمان اول کی بنائیویت چودہ سو کھمبے والی قرطبہ کی جامعہ مسجد آج چرچہ اور کلیسہ میں بدل دیا گیا مسجد اقصہ جس کے عرد گرد اللہ نے برکت رکھی ہے ہم عالمی سطح کے مسلمانوں کی بے ہیسی کی وجہ سے محبت نہ ہونے کی وجہ سے انیس سو سٹھ سٹھ سے یہودیوں کے قبضے میں بابری مسجد ویران ہو گئی تھی نہ نماز نہ زان اللہ نے ظالموں کو مسلط کیا شہید کر دی گئی اگر مسلمانوں یاد رکھے یہ متسوچے گھم سیمان چل میں ہیں جب گولیاں چلتی ہیں جب باطل طاقتوں کی تلوار چلتی ہیں تو پھر صرف ڈھوپی اور ڈاڑی والا کٹتا ہے عالم نئی ایک ایک مومن کو کٹا جاتا ہے اسی لیے مدرسہ چلانا ہے تو یہ چندے کا نظام بن کیجئے خود سے جا کر پیسہ دیجئے ہر گوہ کا ایک ایک بندہ پانسو روپے کلو کا دو سو روپے کلو میں یوگی جی کی اممہ کو کٹ کر کھا سکتا ہے گائے ماتا کے ماس کو کھا سکتا ہے تین سو روپے کی کلو میں مچھلی کھا سکتا ہے اور جناب ہر مہینے کے اندر کم سے کم دو ہزار روپے کی ماس مچھلی کون نہیں کھاتا مجھے ذرا بتائیے تو اگر سو روپے مسجد یا مدرسے کے نام پر وہ ہر مہینے میں جا کر محتمیم صاحب کو نازم صاحب کو دے دیں گے تو کیا گھر کے اندر ترقی ہوگی کی نہیں ہوگی ہوگی لیکن نہیں کیا سمجھتے ہیں مدرسہ تو مولانا کے ذمہ داری ہے وہ ہی چلائیں گے ان کا حسان ہے یہ اگر آپ کے پاس رسید لے کر جاتے ہیں تو توہین ہے ان کی علماء کی لیکن پھر بھی بیچارے اپنے آپ کو مدرسہ چلانے کے لیے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کے لیے آپ کے پاس جاتے ہیں اور آپ سے بھیق مانگتے ہیں تب جا کر مدرسہ چلتا ہے اگر یہ مدرسہ نہیں رہے نا تو میرے بھائیو مرتد قوم مرتد ہو جائے گی بچے ہمارے گمراہ ہو جائیں گے کیوں مدرسوں سے دین زندہ ہے نا مدرسہ ہے تو علماء ہے علماء ہے تو قرآن کا صحیح پیغام آپ کے بیچ جائے گا اور جب مدرسہ نہیں رہے گا علماء کہاں سے آئیں گے جب علماء نہیں آئیں گے تو پھر وہ کوئی جیسے گائے کو ماتا مانتا ہے وہی جو پران پرتشتہ کرتا ہے یعنی الٹا پران پرتشتہ کا مطلب جانتے ہیں پران پرتشتہ کا مطلب کسی ایشور کی مورتی میں جان ڈالنا یعنی کسی خدا کی مورتی میں سمجھانے کے لئے خدا بولنا خدا کی مورتی نہیں ہوتی بس اتنا سمجھ لیجئے کسی پرماتما پرماتما کون ہوا خدا ہوا کسی خدا کی مورتی میں جان ڈالنا کون کسی انسان کے ذریعے سے یہ تو الٹا معاملہ ہوگی یا پھر وہ خدا کا حساب ہے جو انسان زندہ کر رہا ہے اس کو خدا تو وہ ہوتا جو انسان کو جان ڈالتا ہے نا لیکن یہاں الٹا ہو گیا شریرام چندر جی کی مورتی میں کسی نے جان ڈالی موڈی جی اور پھر شریرام چندر جی خدا کہاں سے رہے کیسے خدا ہے کہ موڈی جی زندہ کر رہے ہیں اس کو پران پرتشتہ کا مطلب روح ڈالنا مورتی میں تو پھر ایسی عقائد آ جائیں گے ہمارے بیچ میں بھی آ رہے ہیں نا مسلمانوں میں بھی بہت ساری ایسے مہمہ مکتب فکر تیار ہو گئے جن کے عقیدے کے اندر میں خرافات ہے اگر مدارس مقاطب نہیں رہے تو یہ سب خرافات چلتا رہے گا اور آنے والی نسل یقین نہیں ہوتا ہے آپ اپنے گاؤں کے اندر مدرسہ ہے بند کر دیجئے زیادہ آنے صرف پندرہ سال کے لئے بند کر دیجئے آپ کا جو بچہ ہوگا نا اس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی کی تعریف قرآن میں کہاں پر ہے یعنی قلو اللہ بھی بچے کو یاد نہیں ہوگا دو خدا تین خدا چار خدا پانچ خداوں کو ماننے والے بچے ہوں گے ایسی ہی تو ہندو قوم گمراہ ہوئی ہے نا حضرت نوہ علیہ السلام کی قوم ہے یہ یہ یوگی جی یہ موڈی جی یہ مدشاہ بغیرہ یہ بھٹکی بھی سنات اندر میں جتنے بھی حضرت نوہ کی بھٹکی بھی قوم ان کو بتانے والا کوئی ملا نہیں ان کے شاستر کو کوئی پڑھ کر سمجھانے والا ہوا نہیں تو بس تیس کرو اور خدا آگئے ان کے بیچ میں آپ کے بیچ میں اگر ایک اللہ اللہ کی بہدانیت کو باقی رکھنا ہے قرآن کے پیغام کو زندہ رکھنا ہے تو مدرسہ ضروری ہے تین سو نوجوانوں کی کمیٹی ہم نے دیکھی ہے تین تین سو روپے ہر مہنے میں دیتے ہیں وہ تین سو روپے تین نوجوان علماء بیٹھ کر پڑھاتے ہیں شان سے ایک دم کہیں نہیں جاتے ہیں یہاں تو جناب مکہی میں بھی بوری لے کر بچے چھوٹے چھوٹے جاتے ہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے جب تک آپ کو آپ کی شریعت سے آپ کے مسجد سے آپ کے مدرسوں سے محبت نہیں ہوگی تو اللہ تبارک و تعالی حفاظت کے اسباب بھی پیدا نہیں کریں گے اسی لئے تو مدارس بند ہو رہے ہیں اسی لئے تو مساجد کے اوپر بلڈوزر چلنا ہے اسی لئے تو قرآن کے معنی مسئلے کے اوپر قانون بننا یو سی سی نہیں آیا بھی یونیفارم سیویل کورٹ آنے دیجئے آپ کے قرآن کے اوپر پابندی لگی آپ کے قرآن کے حکم پر پابندی لگی قرآن کا حکم کیا ہے قرآن کا حکم یہ ہے کہ مرد چار شادی کر سکتا ہے قرآن کا یہی آوڈر ہے اور بھی مسائل ہیں چار شادی کر سکتا ہے لیکن یونیفارم سیویل کورٹ اگر آ گیا تو یو آر نوٹ ایبل ٹو گیٹ میری مور دین ون ایک سے زیادہ شادی نہیں کر سکتے آپ صرف ایک ہی قانون اور بھی تو قانون ہو سکتے تھے کہ چلو بھئی ایک شادی کرنا ضروری قرار دے دیا گیا لیکن جس نے شادی کر لی اگر وہ بیوی کو نہیں رکھتا ہے تو اس پر بھی تو قانون بننا چاہیے لیکن اس پر قانون نہیں بنائیں گے وہ کیوں وہ جانتے ہیں اگر اس پر قانون بنا کہ شادی کرنے کے بعد بیوی کو نہیں رکھیں گے تو سب سے پہلے نمبر آئے گا جیل جانے کا موڈی جی کا کیونکہ موڈی جی نے شادی کی ہے 42-45 سال سے اپنے بیوی کو ساتھ میں نہیں رکھتا ہے اگر قانون ہی بنانا تو پھر یہ بھی بنا کہ بھئی ایک شادی کرنا فرض ہے ہر نوجوان کو ضروری ہے جتنے بھی نوجوان ہیں 20 سال کی عمر کا ہوئے 18 سال کی عمر میں پہنچے شادی کرا دو ضروری ہے یہ قانون لاؤ لیکن نہیں لائیں گے کیوں وہ جانتے ہیں کہ اگر ہر کسی کو ہر نوجوان کو 18 سال کی عمر کے بعد اگر شادی کرنا فرض ہو گیا قانون میں سنویدھان میں اگر ایسا قانون بنا تو سب سے پہلے جیل میں کون جائیں گے یوگی جی جائیں گے یوگی جی کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ جیل میں چلے جائیں گے اٹل بہاری واج پائی جی چلے گئے اس دنیا سے وہ جیل میں جاتے اور کون یہ موہن بھاگبت جی آر ایس ایس کی چیف یہ جیل میں چلے جائیں گے اور کون نتنگڈگری جی وہ جیل میں چلے جائیں گے بڑے بڑے نتاؤں کا نمبر آ جائے گا جی چلو جیل میں کیوں شادی کیوں نہیں کی تم نے شادی کرنے کے بعد بیٹھ عورت کا سمان سامنے نظر آتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ بھئی اولاد یا عورت کا کیا سمان ہے تو بہرے قیب تو پوری دنیا کے لوگ تیارہ آپ کی شریعت کو تو آپ مدرسوں کو زندہ رکھیں تو انشاءاللہ اسلام زندہ رہے